اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کندے کی کٹنگ کرنا یعنی کہ آرم ہول کی کٹنگ کرنا اب بیگنرز کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کندے کی کٹنگ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی اور جب کندے کی کٹنگ آپ اچھے سے نہیں کرتے تو آپ کی شرٹ میں کھر جا ہوتا ہے اور فٹنگ بھی اچھے سے نہیں آتی تو سب سے پہلے جو ناب کی شرٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اس کو آپ نے پریس کر لیتا کس کی سلائیاں اپنی جگہ پیسرہ سے سیٹ ہو جائیں اب اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم شرٹ سے ناب لے کے کندے کی کٹنگ کریں گے نیکس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ بغیر ناب لیے سمال میڈیم لارچ ایکسل ڈبل ایکسل تک ہم کندے کی کٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اس کا ایک سٹنڈر فارمولا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کا ناب لے لیتے ہیں کہ آم ہول کیلئے ہمیں کون سے پارٹ کا ناب لینا ہے شرٹ کو آپ نے پریس کر لیں تاکہ اس کی سلائیاں پراپر اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اوپر سے ایسا س انچ سٹیپ کو رکھنا ہے اور جہاں پہ یہ سلیو کے انڈ کی سلائی انچ سٹیپ کو اسے سیدھی لائن سے جب جوائن کریں آپس میں جوائن ہو رہی ہوں گی اسی پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس جوائن ہو رہی ہے ایٹ انچز پہ تو میں اس کو نوٹ کر لوں گی آپ کے پاس جو بھی ناب آئے گا آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اوپر سے آپ نے رکھنا ہے اور سیدھے اس کو اس طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اوپر س انچ سٹیپ کو رکھنا ہے اور جہاں سے گولائی سٹارٹ ہو رہی ہے وہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے فرنٹ سائٹ سے آپ نے یہ ناب لینا ہے ٹھیک ہے اوپر سنچی سٹیپ کو رکھ رہا ہے اور جہاں سے کرف سے سٹارٹ رہے دیکھیں یہاں سے اس کی گولائی سٹارٹ رہے تو اس پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کی شرٹ کے ناب پر ڈیپینڈ کرے گا ہو سکتے آپ کی فور انچز پر آئے 5.5 انچز پر 6 انچز پر آئے آپ کی ناب پر ڈیپینڈ کرے گا بس آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے جہاں سے کرف یعنی کہ اس کی گولائی سٹارٹ ہو رہی ہے اب ایک سائٹ سے اس طرح سے میں نے 5 انچز پر مار کر لیے شرٹ کے اوپر اب دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے 5 انچز پر مار کر لینا ہے دونوں سائٹ پر مار کرنے کے بعد اب اس کے درمیان کا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے ناب لینا ہے تو یہاں پہ اس کا ناب میرے پاس آ رہا ہے 14.5 انچز یہاں پہ ہم لکھ لیں گے فرنٹ سائٹ اور آگے اس کے لکھ لیں گے 14.5 انچز جتنی بھی یہاں پہ میں میجرمنٹ لکھ رہی ہوں وہ تیار ہیں اس میں میں نے مارجن بعد میں ایڈ کرنا ہے اسی طرح سے بیک سائٹ کی بھی نوٹ کر لیں گے اوپر سے نشان لگائیں گے 5 انچز پہ اس سے انچز پہ کوپر سے رکھنا ہے اور یہاں پہ 5 انچز پہ نشان لگا لینا ہے اس طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی لگا لینا ہے اور اور یہاں سے بھی اس کو ناب لینا ہے تو یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے 15.5 انچز یعنی کہ ساڑھے پندرہ انچز اس کو بھی نوٹ کر لینا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے بیک سائٹ یہ آج ہے کہ 15.5 انچز اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کی ہم کٹنگ اس طرح سے کریں گے ناب آپ نے سب کا اسی طرح سے لینا ہے لینڈھ آپ نے ٹوٹل لے لینا ہے جہاں سے کرف سراٹ ہو رہا ہے فرنٹ سائٹ سے آپ نے وہ ناب لے لینا ہے اور اس کے بعد فرنٹ سائٹ کو ناب لینا ہے بیک سائٹ کو ناب لینا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم شولڈر کا نشان لگا لیتے ہیں یعنی کہ تیرہ تیرہ ہم لگائیں گے 7.5 انچز پہ ساڑھے سات انچز پہ اور یہ نیک لین کے لیے مارکنگ ہو جائے گی 3 انچز پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ شولڈر کو ڈراؤپ کریں گے یہاں پہ میں اس کو ڈراؤپ کریوں ہاف انچز تک ہاف انچ پہ نشان لگا کے تو یہاں پہ آپ نے سستے ایک تلشی لینڈ ڈراؤپ کر لینا ہے تاکہ ہمارا شولڈر ڈراؤپ ہو جائے اب اس کے بعد ہم کندے کا نشان لگائیں گے اب یہاں پہ ہم نشان لگائیں گے جہاں سے ڈراؤپ کی ہے وہاں سے آپ نے انچز سٹیپ کو رکھنا ہے اور ایٹھ انچز پہ مارک کر لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ناپ آئے گا آپ نے اس پہ مارک کرنا ہے لیکن شولڈر کو ڈراؤپ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اب میں ایک سیدھی لینڈ ڈراؤ کر لیے ایٹ انچز پہ اب یہاں پہ ایک اور لینڈ ڈراؤ کر لیں گے اس طرح سے ایک واکسہ بنا دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو کرو تھی وہ میرے پاس 5 انچز پہ تابیس میں میں نے ہاف اینچ ایٹ کیا یہ ہاف اینچ میں نے کیوں ایٹ کیا یہ میں نے ایٹ کے سلائی کا مارجن کیونکہ اوپر شولڈر نے بھی تو جوائن ہونا ہے تو وہ سلائی کا مارجن بھی یہاں پہ ایٹ کرنے ہے ہاف اینچز ایٹ کرنے لینے کے بعد یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی 5.5 انچز پہ ٹھیک ہے یہ آگیا اب اس نشان پہ آپ نے جو فرنٹ سائیڈ کا اناپ لیا تھا اس کو مارک کر لینا ہے 14.5 انچز تو اس کو اس طرح سے انچ سٹیپ کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اب اس کا ہاف بے شک نکالے گے آسان میتھل یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیں انچ سٹیپ کو 14.5 انچز پہ اور یہاں پہ آپ نے ایک مارک لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ مارک میں نے یہاں پہ لگایا اور سلائی کا مارجن چھوڑنے کے بعد ایک اور مارک میں لگاؤں گی ٹھیک ہے سلائی کا مارجن بھی آپ نے یہاں پہ ایٹ کرنا ہے اب سلائی کا مارجن ایٹ کرنے کے بعد جو میں نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر سر سے ایک لائن ڈراؤ کر لینی تلچی اوپر والی پارٹ سے اس کو جب میں لائیں گے شوڑڈر والے پارٹ سے تو یہاں پہ ایک تلچی لائن آ جائے گی لائن اس طرح سے ڈراؤ کرنی ہے آپ نے کہ جو نشان آپ نے لگایا تھا وہ اس کو اس طرح سے کروس کردے ہوئے آگے چلا جائیں یعنی کہ آپ کی جو لائن ہے اسی نشان کے اوپر آنی چاہیے اب یہاں سے ہم چیسٹ کا نشان لگا لیتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیسٹ کا ناپ ہوگا وہ آپ نے لگا لینا ہے میں نے یہاں پہ ٹین انچز پہ لگایا ہے اب یہ دو نشان آگے ایک نشان ہم نے لگا ہے فائف پائف انچز پہ اور دوسرا ہمارے پاس چیسٹ آگے اب یہاں سے اس کو شیف دے دینی ہے اچھا ایک نشان جو رہے گئے نا یہ فورٹین پائف انچز والا نشان تھا اس سے آگے میں نے لگایا کیونکہ اس نے سلائی بھی ہونا ہے تو آپ نے سلائی کا مارجن ایڈ کر کے ایک اور نشان لگانا ہے اس کی بعد آپ نے اس طرح سے کرو کو ڈراؤ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس فرنٹ سائٹ کی آجائے گی مارکنگ اب اسی طرح سے بیک سائٹ کی کرنی ہے آپ نے اب بیک سائٹ کا جناب ہے وہ ہے فیفٹین پوائنٹ فائف انچز تو آپ نے پھر سے اس طرح سے انچز ٹریپ کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور اسی فائف پوائنٹ فائف انچز والے نشان پہ اس طرح سے نشان لگا لینا ہے دیکھیں ایک نشان میں نے لگا لیا اب دوسرا نشان جو میں لگا رہی ہوں یہ کٹنگ کا نشان ہے کیونکہ سلائی کا مارجن بھی میں ایٹ کر رہی ہوں تو کٹنگ اس کی دوسرے نشان پہ ہی ہوگی اور اس کو بھی اس طرح سے شیف دے دی لی ہے جہاں پہ چیسٹ کا نشان ہے وہاں تک یہ آجائے گی بیک سائٹ کی مارکنگ اب یہاں پہ فرنٹ سائٹ کی کٹنگ زیادہ ڈیپ نہیں ہے کیونکہ یہ ذرا لوس فیٹڈ شرٹ ہے تو فرنٹ سائٹ کی کٹنگ اس کی زیادہ ڈیپ نہیں ہے جس طرح سے آپ کا ناپ ہوگا اسی طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں میں آپ کو پھر سے سمجھاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے شرڈر کا نشان لگا لینا ہے پھر آپ نے شرڈر کو ڈراب کرنا ہے ڈراب کرنے کے بعد جو آپ کے پاس لیندھ ہے کی آم ہول کی آپ نے اس کو مار کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایٹ انچز پہ مار کیا پھر اس کے بعد آپ نے سلائی کا مارجن اوپر چھوڑنے کے بعد نشان لگانا ہے چاہے تو پہلے ہی آپ ایڈ کریں میرے پاس فائف انچز ٹوٹل جس کا ناپ تھا تو یہاں پہ میں نشان لگا ہے فائف پائف انچز پہ کیونکہ ہاف انچ پہ سلائی میں چلا جائے گا شرڈ سے جو میں نے ناپ لیا تھا وہ فائف انچز تھا ہاف انچ میں نے سلائی کا ایٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرن سائٹ کی مارکنگ کے لیے آپ نے فورٹین پوائنٹ فائف انچز کو اس طرح سے انچز ٹیپ پہ ڈبر فولڈ کر کے نشان لگانا ہے اب پہلا نشان جو میں نے لگایا تھا یہ فورٹین پوائنٹ فائف انچز پہ ہے اس کے بعد سلائی کا مارجن ایٹ کرنے کے بعد میں نے ایک اور نشان لگایا اور اسی نشان کے اوپر اس طرح سے ایک لائن آپ نے ڈراؤ کر لینے اب یہ لائن اوپر شرڈر والے پارٹ کو اس طرح سے میچ کریں اور نیچے اسی لائن سے تیچ کرتی بھی نیچے تک آپ نے اس کو لے جانے تلچی سے لائن آپ کے پاس بن جائے گی پھر آپ نے اس طرح سے اس کو گولائی میں شیپ دے دینی ہے جہاں پہ آپ نے چیسٹ کا نشان لگایا ہوگا وہاں تک آپ نے اس کو شیپ دے دینی ہے اسی طرح سے پھر بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کرنی ہے 15.5 انچز کو انچز ٹیپ پر ڈبل فورٹ کر لینا ہے اور اس میں آپ نے سلائی کے مارجن ایٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ نے اس کو گلائی میں شیپ دے دینی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپر ہوئے گی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ